بسم اللہ الرحمن الرحیم شیرازہ بکھر جانا اور پھر ایک ادم اعتماد کا بلڈوز ہونا اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا باہر نکلنا آؤٹ پور آف پبلک سپورٹ فر عمران خان ہو جانا اس ساری صورتحال میں اگر ہم عمران خان کے مستقبل کو جاننا چاہیں تو ہمیں چار فیکٹرز کے اوپر ڈسکشن کرنی پڑے گی سب سے پہلے امریکہ کا جو رول ہے اس کے اندر جس جلدی سے جس آوویس طریقے سے اس کو پلے کیا گیا اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے پھر ہماری جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اس میں کیا رول رہا ہے پھر تیسرے حصے میں یہ کہ اگر ان دونوں کی جو رول ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہیں تو اس کے بعد عمران خان کے پاس واپس آنے کے کتنے چانسز بچتے ہیں اور آخر میں کنکلوجن سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر عمران خان کو سسٹم الیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے تو شروع کرتے ہیں امریکہ بہادر سے ہم سارے یہ جانتے ہیں کہ جنوری فیبرری تک پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت نوز ڈائیو پہ تھی بائی الیکشنز وہ بہت سارے ہار چکے تھے ایون کے پی کے اندر جو ان کا بیس ہے وہاں پہ بھی عمران خان جو ان کے بلدیاتی الیکشنز تھے اس کے پہلے فیز کے اندر ہار چکے تھے یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان is on his way out اگر عمران خان ویئے راوٹ کر رہا تھا تو پھر اتنی جلدی کے ساتھ یہ سارا کچھ بلدوز کرنے میں امریکہ کا کردار جو آبویس نظر آتا ہے وہ کیوں ہوا ویسے تو اس کے بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں لیکن ہم صرف پانچ کے اوپر فوکس کریں گے پہلا تھا عمران خان کا رشیہ کا وزٹ یہ وہ وزٹ ہے جس کو عمران خان نے کبھی اپروو نہیں کیا پھر اب ہم یہ جانتے ہیں عمران خان اس کو اپنی سپیچز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ رشیہ سے پاکستان 30% چیپ ویٹ اور کروڈ آئل لینے جا رہا تھا اس میں بعد میں ظاہر ہے ویجیٹیبلز آئل اور فرٹیلائزر وغیرہ وہ شامل ہو جاتے تو امریکنز کو اب یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جب پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آنے والا یوکرین وار کی وجہ سے تو عمران خان پاکستان میں وہ مہنگائی روک پائے گا اس ڈیل کی وجہ سے اور عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا اسی سے ریلیٹڈ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اب رشیانز کے ساتھ جو معایدہ ہونے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو پیمنٹ ہوگی وہ روبلز میں ہوگی ہم جانتے ہیں کہ اس وقت رشیہ ابن جورپینز کو کہا رہا ہے کہ مجھے روبلز میں پیمنٹ کریں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ رشیہ جو اس وقت ون بلین ڈالرز اڈے کما رہا ہے جورپ سے انرجی کے اوپر آج جب کے وار ہو رہی ہے وہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ گئی ہیں تو اگر ہم نے وہ پیمنٹ بھی روبلز میں کرنی ہے تو اس کا مطلب کہ پاکستان یہ جو ایک پیٹرو ڈالر کے اوپر اکثر ہماری ڈسکشنز چلتی رہتی سسٹم ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر اس کا پریشر بھی بہت کم ہو جائے گا جو امریکنز کو اکسپٹیبل نہیں تھا دوسرا یہ ہے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ کسویں صدی بیسیکلی چائنہ کی صدی ہے اور یہ ساری دنیا کو اب آبویس ہے اب چائنہ کو اگر آپ نے روکنا ہے تو چائنہ کی ڈولپمنٹ کو روکنا ہے اور چائنہ جو ہے اس وقت دنیا میں سب زیادہ منفیکچرنگ کرتا ہے اور اس منفیکچرنگ کے لیے سب سے زیادہ انرجی بھی چائنہ استعمال کرتا ہے اب اگر آپ نے چائنہ کو روکنا ہے تو آپ کو اس کو انرجی روکنی ہے جب تک افغانستان میں پیس نہیں آیا تھا سنگل یونٹی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تو امریکنز ور ناٹ وریڈ وہاں سے کچھ گزر کے اس طرف آ نہیں سکتا تھا اب وہاں پہ طالبان نے ایک یونٹی گورنمنٹ قائم کر دی ہے اور جب وہ یونٹی گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب سنٹرل ایشیا اور رشیا سے اگر انرجی نے ٹریول کرنا ہے تو دیٹ کین آلویز کم تھرو اور وہ چائنہ تک پہنچے گی اگر آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے افغانستان کو تو آپ کو فٹ ہول چاہیے یہاں پہ پاکستان میں اس لیے بھی یہ ضروری تھا کہ امران خان تو ابسلوٹلی ناٹ والا بندہ ہے تو اس نے آپ کو کوئی فٹ ہول نہیں دینا تھا اس لیے امریکنز کو شاید اس میں بہت جلدی کرنی پڑی جو تیسرا فیکٹر ہے وہ فیکٹر ہے بیسیکلی انڈینز کا انڈینز ہم سارے جانتے ہیں کہ انڈیا کو امریکہ پاکستان جو ہمارا ریجن ہے اس میں انڈیا کو پولیس مین کا کردار دیا گیا ہے کہ وہ چائنہ کو لک آفٹر کرے گا اب انڈیا کی ہمیشہ سے یہ انسسٹنس رہی ہے یونائٹیڈ سٹیٹس کے ساتھ کہ مجھے تو دو فرنٹ پہ لڑنا پڑتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کی ایکانوی بہت برے حال میں ہے ہمیں ہر صورت انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے یوکرین وار ہم سارے جانتے ہیں کہ اس وقت یوکرین وار جو اگر رشیا کے لیے ٹھیک نہیں گئی تو امریکہ کے لیے کیونکہ امریکنز یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کے پابندیوں کے بعد ہم ہر صورت رشیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے وہ تو بالکل نہیں ہوا اور رشیا اس کو سروائیو کر چکا ہے اگر رشیا اس کو سروائیو کر جاتا ہے اور جس طرح سے بھی وہ ڈان باسک ایریا اور وہ جو ویسٹن یوکرین ہے اور وہ کوریڈور جو وہ لینڈ کوریڈور ایک بنانا چاہا رہے ہیں اپ ٹو کریمیا فرام رشیا اگر وہ اس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ تو رشیا جیت گیا ہے اگر رشیا یہ جنگ جیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تائیوان کے اوپر چائنہ پریزیڈنٹ زی کے الیکشنز کے بعد جو اس سال کے آخر میں ہے شاید تو اس کے بعد وہ تائیوان کے لیے جائیں گے اگر چائنہ تائیوان کے اوپر جاتا ہے تو اس پورے ایریا میں امریکہ کے پاس کوئی فوٹ ہولڈ نہیں ہے اگر اس کو یہاں پر فوٹ ہولڈ مل جاتا ہے تو وہ ڈرون اور جتنے بھی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں جاسوسی کے لیے ہم سارے جانتے ہیں وہ اس طرح سے کہ کل اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہی سیریہ میں ہونا چاہیے جو آخری پوائنٹ ہے وہ بھی چائنہ ریلیٹڈ ہی ہے ہم سارے جانتے ہیں کہ سی پیک اس کی شارک بن چکی ہے وہ بیسیکلی کیوں بنی ہے کہ جو چائنہ کا ساؤتھ ہے وہ تو آرلیڈ ڈیولپ ہو چکا اب چائنہ فیوچر کے لیے اپنے ویسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جو پاکستان کے ساتھ کاشگر کا ریجن بنتا ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے جو شارٹسٹ پاسیبل روٹ ہے وہ سی پیک ہے اب چائنہ اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ کو اس کو ڈسرپٹ کرنا پڑے گا ابھی بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر دو چار مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے پاکستان چائنہ کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کیا جاتا ہے تو اگر آپ کا فٹ ہولڈ پاکستان میں ہوگا تو یو کن آلویز انفلوئنس دس سی پیک اور اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ چائنہ کے لیے بہت سارے پرابلمز کر سکتے ہیں اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہاں پہ فٹ ہولڈ لیا جائے اور یہ پانچ ریزنز ہیں لیکن جو چھٹی ریزن ہے فائف پلس ون یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ کہیں لکھی بھی نہیں جاتی یہ کہیں بولی بھی نہیں جاتی اس پہ تقریر بھی نہیں کی جاتی اور وہ ہے کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے ایک مسلم کنٹری جس کے پاس اٹامک آرسنلز ہیں اس کو کوئی بھی اپنے مخالف کیمپ میں جانے کی اجازت نہیں دے گا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ عمران خان کو ڈس لاج کریں جیسے مرضی کر لیں اب اگر عمران خان ڈس لاج ہوتا ہے تو آپ کے پاس کون آیا ہے آپ کے پاس تیرہ چودہ جماعتوں کا ایک اتحاد آیا ہے جن کے ساتھ بہت سارے اور پرابلمز ہیں تیرا گھوڑے جتے ہوں گے تو اس کی کون سی ڈریکشن ہوگی کس کو پتا ہوگا فوکس کیا ہوگا اور وہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں ان کی پرسنلٹیز کیسے ہیں وہ کیسے نو کر سکتے ہیں امریکنز کو تو وہ بہت آسان ہوگا ان کو پلے کرنا تو اگر میں امریکہ ہوں تو I'll be more than happy کہ مجھے اس طرح کا ایک کوالیشن قسم کی گورنمنٹ ملے جن کا اپنا کچھ سٹیک پہ نہ ہو جن کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہو اور ان کو جس طرف چاہیں آپ لگا لیں تو یہ وہ بیسک ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے امریکنز were seen as very obvious یہ جو بعض وقت کہا جاتا ہے کہ اچھا پہلے تو کہا گیا لیٹر ہی نہیں ہے پھر کہا گیا نہیں لیٹر تو ہے کنٹینٹ یہ نہیں ہے پھر کہا اچھا کنٹینٹ میں بھی blatant interference کا لفظ تو آ گیا ہے لیکن یہ ایک بندے کی پرسنل رائے ہے بلکل ایک بندے کی پرسنل رائے نہیں ہے یہ یہ بلکل loud and clear اتنا اونچا بول کے آپ کو لکھ کے بھیجا گیا وہ اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ امریکہ بہادر کیا چاہتا ہے stakeholders جو بھی ہیں ان کو کوئی شک نہ رہے کہ what do they want and they have achieved what they wanted اور اب یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں discuss کریں گے پاکستانی establishment کا رول اور پھر اس کے بعد ہم جو اس کے پارٹس ہیں ان پہ جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں آسانی عطا فرمائیں اور آسانی عبانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین